آت نربھر بھارت کی اوجنا میں نرند موڈی جی کی سرکار اور ان کی پریڑنا سے بھارت منفیکچرنگ کا ایک حب بنے یہ ہم لوگ کی کوشش ہے الیکٹرونک منفیکچرنگ کو ہم لوگ نے کافی پرموٹ کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ موبائل فون چودہ میں صرف دو تھا اب دو سو ساٹھ ہو گیا ہے بھارت دنیا کی سیکنڈ سب سے بڑی موبائل منفیکچرنگ کا دیش پن گیا ہے اسی کرم میں پروڈکشنلنگ انسینٹیو کا کارکرم شروع کیا گیا پروڈکشنلنگ انسینٹیو کا مطلب کیا ہے پہلے ادیوگ لگاؤ منفیکچرنگ شروع کرو ایکسپورٹ کرو روزگار کریٹ کرو اور انسینٹیو لو this is the simple meaning of پروڈکشنلنگ انسینٹیو تو اس کو سب سے پہلے موبائل اور کمپوننٹ کے چھتر میں کیا گیا اس کے بعد باقی بارہ آئی ایجنڈا چنے گئے آج ٹیلیکوم کے بارے میں ہوا جس کے میں جانکاری دوں گا لیکن ایک بات دیش کی چھمتا اور پرتبہ کتنی بڑھی ہے کہ ہم نے موبائل لنک انسینٹیو پی ایل آئی کو اپریل دوہجار بیس میں اناؤنس کیا تھا یہیں پر جبکہ کرونا اپنے چرم گتی پتا اور جولائی اکتیس اس کا لاسٹ ایٹ تھا اپلائی کرنے کا اس سب سے بھی کرونا was very very deadly i would say اس کے باوجود دنیا کی ٹاپ کمپنیاں اور بھارت کی کمپنیاں آئیں اور انہوں نے دس لاکھ کروڑ کا موبائل بنانے کا اپنے اپلیکیشن میں دعویٰ کیا سات لاکھ کروڑ کے ایک سپورٹ کا پراؤدھان رکھا اور لگ بھگ آٹھ لاکھ لوگوں کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ انپلائیمنٹ دینے کی بات گئی آج جب ہم آپ سے فروری میں بات کر رہے ہیں تو مجھے آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ چونتیس ہجار کروڑ روپے کا انویسٹمنٹ ہو چکا ہے دنیا کی ٹاپ بڑی کمپنیاں بھارت میں موبائل بنا رہی ہیں اور ایکسپورٹ کر رہی ہیں اور میں کسی کمپنی کا تانام تو نہیں لوں گا لیکن ایک بڑی کمپنی نے ابھی تک بیس ہجار لوگوں کو نوکری دے دی ہے اور اگلے سال تک وہ ایک لاکھ کو ڈائریکٹ اور تین لاکھ کو انڈائریکٹ جاب دیں گے صرف ایک کمپنی اور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ پان سال میں وہ چالیس بلین ڈالر کا موبائل فون بنائیں گے جس میں نائنٹی پرسنٹ یو ایس یوروپین یونین جیپانی دیشوں میں ایکسپورٹ کریں گے تو جو بھارت میں میک ان انڈیا فر انڈیا ان ایکسپورٹ تو اس کی سفلتہ مل رہی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ کرونا کال میں اپردھی ہم پرات کر پائیں تو اس کے لیے ہم سبھی پلیئرز کا برندن کرنا چاہتے ہیں اور یہ گتی اور آگے بڑھے گی اسی کی دوسری کڑی کے روپ میں آج ہم نے ٹیلیکوم سیکٹر کے لیے پی ایل آئی کو آج کیمنٹ نے منظوری دی ہے آپ ایک بات جان لیں کہ بھارت میں جو ٹیلیکوم کے ایکوپمنٹس ہیں آپ سبھی جانتے ہیں وہ ایکوپمنٹ کئی پرکار کے ہوتے ہیں جس میں کور کمپوننٹ ہوتے ہیں سوچنگ ڈیوائیس ہوتے ہیں پھر آپ کے ایکسیس نیٹورک آئی لیس ایکوپمنٹ ہوتے ہیں کئی چیزیں ہوتی ہیں اس کا پچاس ہجار کروڑ کا یہاں پر انپورٹ ہوتا ہے بار سے یاد ہے تو ہمیں اس کو آفسیٹ کرنا تھا اور میک ان انڈیا ٹیلیکوم ایکوپمنٹس میں آگے بڑھے اب فائیو جی کے ایکوپمنٹس آئیں گے باقی آئیں گے تو اس کے لیے ہمیں انسینٹیف دینا ضروری تھا تو مجھے آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہے ہیں کہ ہم نے سٹیک ہولڈر سے کافی چرچہ کی اور چرچہ کرنے کے بعد چالیس ہجار کروڑ روپے کا تو موبائل کا پی ایل آئی تھا یہ پی ایل آئی ابھی ہم نے بتایا ہے لگ بھگ بارہ ہجار ایک سو پنچانوے کروڑ روپے کا اس کے دو کمپوننٹ ہیں آت نربھر بھارت میں ہم بھارت کی ایم ایس ایمی کو بھی پرموٹ کرنا چاہتے ہیں we want to promote ایم ایس ایمیز of انڈیا ان کے لیے دس کروڑ کا threshold ہے کہ آپ کا دس کروڑ کا ہے تو ہم آپ اس میں آ سکتے ہیں اور آگے آپ اوپر تک پچاس کروڑ تک جا سکتے ہیں اور جنرل کے لیے سو کروڑ روپے رکھا ہے اور فرسٹ یئر سیکنڈ یئر تھرڈ یئر یہ سب کا ڈیٹیلز کیسے ہم ڈس برس کریں گے یہ آپ کو پریسلیز میں مل جائے گا اور جو ہمارا انمان ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دو لاکھ چوالیس ہجار دو سو کروڑ کا انکرمنٹل پروڈکشن کریں گے مل جائے گا انکرمنٹل پروڈکشن کریں گے اور ٹاکس ریو نو بھی لگ بگ آپ ایسا مانگے چلیں سترہ ہزار کروڑ دیش میں آئے گا تو یہ چرچہ کرنے کے بعد بنایا تو لوگوں نے کہنا تھا کہ اگر یہ اس کے میں ملتی ہیں تو بھارت میں ہم بہت بستار سے اپنے فوٹ پرنٹ کو آگے بڑھائیں گے تو موبائل منفیکشنگ میں نے بتا دیا اس کے کمپوننٹ کی بات میں نے بتا دیا اب یہ ٹیلی کوم ایکوپمنٹ کا ہم نے سیکنڈ شروع کیا ہے اور جلدی ہم ایک اور پیلائی لے کے آنے والے ہیں لیپ ٹاپ آئی پیڈ ٹابلٹ سرور ایک سٹرہ کے بارے میں تو بھارت کے الیکٹرونک منفیکشنگ کی پوری پرکریہ کو ہمیں گلوبل سٹانڈرڈ تک پہنچانا ہے اور ہمارا ماننا ہے کہ یہ جو پورا اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا میں کسی دیش کا نام نہیں لوں گا لیکن پڑوس دیش کی چودہ فیکٹریہ ہمیں ہم لے منفیکشنگ پروسس موبائل کے اور باقی ان کے اسمی لائن کے لوگ تھے تو ہم بھارت کو دنیا کے ایک بڑی طاقت الیکٹرونک منفیکشنگ بنانا چاہتے ہیں اور بھارت کے پرتی کرونا کی مجبوریوں کے باوجود جو اتنا اکرشن بڑھ رہا ہے اس کے تین کارن ہے نمبر ایک ہم نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کو انکاریچ کیا ہے نمبر دو بھارت ایک بڑا مارکٹ ہے اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کو سرکار نے بہت پرموٹ کیا ہے اور نمبر تین ہمارے پردھان منطری کے ندیتو کو دنیا میں جو ایک ریسپیکٹ سے دیکھا جاتا ہے ہنڈیا کو اس کی ان ٹوٹل سرکمسٹنسز کے قارن آج بھارت میں یہ سفلتہ ملی ہے ہمیں پورا وشواس ہے کہ جو ہم نے ٹیلیکوم ایکوپنٹس کے بارے میں آج پروڈکشنلنگ انسینتیب بنایا ہے یہ بھی بہت اس میں یہ ہو گیا ہے ساڑھے پانچ لاک کرو تو فرم ون لیک نائنٹی تھاوزن کروڑ ٹو پائنٹ فائی لیک کروڑس فائی لیک کروڑس یہ پیل آئی کے پہلے کیسی تھی ہے اب پیل آئی آیا ہے تو میں نے آپ کو سنکیت دے دیا تو یہ پورا سنکیت اسی بات سے جا رہا ہے کہ الیکٹرونک منفیکشنگ کے شہت میں بھارت ایک بہت ہی وائبرنٹ ایکانومی بنے گا منفیکشنگ میں تو آج کے دن میں بہت افرندن کرتا ہوں پیدھار منتری جی کا کہ انہوں نے اس کے لیے سمجھتی دی اور میں اپیل کروں گا سارے ٹیلیکوم منفیکشنر سے ایکوپمنٹس کے کہ کم آن ہنڈیا is waiting for you with this scheme we'll give you all the help thank you